نمبر ثری نو آلٹیمیٹ ویلی اگر اسلام نہیں ہے اگر خدا نہیں ہے پھر کیا ویلی ہے ہیمن بینگ کی لائف پر پھر ہیمن بینگ کی کیا قدر پھر کون ہمیں بتائے گا ہمیں کتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہا ہے چپٹر سیونٹین سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر سیونٹی میں وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ اِنَا تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَلَا كَسِيرِمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرمنا تکریم میں پیدا کیا اس پہ کرم کیا اس کو سٹیٹس دیا اس کو ڈگنی فائٹ پوزیشن میں رکھا اس کو ڈگنیٹی دی یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب کو کرمنا تمہیں ڈگنی فائٹ پوزیشن دیا اور تھرور آؤٹ ڈی ایجز باطل خدا کیا بتاتے آئے ہیں کہ نہیں گوری چمڑی ٹھیک ہے اور جو کالی چمڑی ہے وہ سلیوز ہیں اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ریسیزم پہ کابو پا لیا تو بیٹرانڈ رسل جو بریٹش فیلوسفر ہے بہت بڑا اب تو مر گیا اس نے کہا کہ اس کا پرانا کوٹ ہے کہ ابھی تک ویسٹ انٹولرنٹ سے اور ریسیزم سے اور پریجوڈیس سے سٹرگل کرنا تو وہ اگر انسانوں کو خدا بنائیں گے تو پھر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گوری چمڑی جانا وہ سپیریئر ہے اور یہ جو براؤن اور یہ پاکی اور یہ جو نیچ لوگ ہیں یہ ہمارے سلیز ہیں یہ تو گارڈ نے جو ہے سلیوری کے لیے پیدا کی بنی اسرائیل کو کیوں کنڈم کیا اللہ نے اتنا زیادہ سورہ البکرہ میں کیونکہ ریسیزم کی طرف چلے گئے کہ ہم سپیریئر ہیں جو سپیریئر ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے انٹرویو سن لیں زائنس کے پیلسٹائن کوئی ڈاکیمنٹری کھول لیں وہ دھڑھلے سے کہتے ہیں کہ ایراب کچھ بھی نہیں ہے ایراب کی کیا لائک ہے ہمیں گارڈ نے یہ لینڈ بھی ہے ہمارا رائٹ ہے ہم یہاں پر آکے سیٹل ہوئے ایراب کو مارنا بھی پڑا ہم مار کے نکالیں گے آسا لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں آپ سن لیں تو اللہ نے آپ کو ویلیو دیا اللہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک کون ہے سپیریئر سورہ حجرات میں کیا کہا لیں کہ کون ہے سپیریئر میرے نزدیک تقوے والا پرہیزگار بندہ میرے لئے سپیریئر ہے نیک آدمی جو ہیمینٹی کا سوچتا ہے جو یہ تفریق نہیں کرتا ہے بلال حبشی فرس موزن ہے اسلام کے اور وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دور میں ایک حبشی بندے کو جائے اتنا بڑا ہونر ملے گا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈاؤن ہوتے تھے جب ان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا کبھی لوگوں سے نراز بھی ہو جاتے تھے ایسے مواقعیں آئیں ہیں صرف بلال حبشی بندے کو اجازت ہوتی تھی ان کی حجرے میں جانے can you imagine اتنا اتنی عزت ایک کلرڈ آدمی کو تو کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس انٹالرنس کو اور ریسیزم کو اور پریجوڈیز کو ختم کرنے کا اگر ریلیجن کو سائٹ پر کر دیا آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ بلکہ میں اپنے ایتھیسٹ کچھ میرے دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گورے ایتھیسٹ کی محفل میں بیٹھ کے دکھاؤ وہ تمہیں دو منٹ میں باہر نکالیں تمہیں وہاں سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیسٹ کس کا مذہب ہے یہ براؤنز کا مذہب نہیں ہے یہ گوروں کی مذہب اور دو منٹ میں تمہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ تمہارے ساتھ پریجوڈیز شو کریں گے اور تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے اس لئے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم پہ کرم کیا ان کو سٹیٹس دیا ان کو ایکول پیدا کیا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ کوٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں کیسے انسلیو کر سکتے ہو اس انسان کو جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا اور آج سلیوری ہے آج ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں کیونکہ جس بکوز وہ پرانے والی سلیوری نہیں ایگزیسٹ کر رہی کہ چینز نہیں پہنی ہوئی ہم نے ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں آج وہ انٹلیکشل سلیوری تو ہے آج ہر بندہ تو ان کا مکروز ہے اس میں ایک ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو سجدہ کریں یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میں آپ کو ایک زبردست کوٹ ایک رائٹر ہے انہوں نے ایک بک لکھی اور اس بک کا نام ہے جی ریکلیم یور ہارٹ یاسمین مجاہد بڑا زبردست کوٹ ہے انہوں نے بتایا حقیقت بتائی کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کے نا اللہ کو چھوڑ کے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہے کیونکہ گارڈ کے علاوہ سب ویک ہے اللہ کہتا ہے طالب اور مطلوب دونوں ویک ہیں دونوں ضعیق ہیں یہ طالب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے مطلوب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے تم بھی ویک بن جاؤ گے انسان کو خدا بنا لگے اس کے لئے راتیں جاگو گے اس کے لئے ماباپ کو چھوڑو گے اس کے لئے اپنی شنٹ چینج کرو گے لٹرلی اس کے لئے نمازیں چھوڑو گے تم ویک بن جاؤ گے فیبل بن جاؤ گے جیسے وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنا فیبل ہوتا ہے اللہ نے اس کی نسال دیئے پیسے کو خدا بناوگے تمہاری ویک پرسنیلٹی ہو جائے گی تم فیبل ہو جاؤ گے معاشرے کو خدا بناوگے تم ویک ہو جاؤ گے ڈرنے لگ جاؤ گے لوگوں سے ڈر ہو گے سچائی کی راہ میں نہیں نکلو گے سچائی کے لیے کھڑے نہیں ہو گے تم میں وہ جگرہ ہی نہیں ہو گا جو ایک ویلر والے انسان میں ہوتا ہے جو ایک ڈگنی فائیڈ انسان میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگا گے کہ کہیں یہ مجھے کچھ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے یہ نہ چھوڑ جائے وہ نہ چھوڑ جائے اس طرح پرپل آف لائف ہوتا ہے کہ یہ نہ چھوڑ جائے وہ نہ چھوڑ جائے اور ڈر ڈر کے زندگی ہزار ہو گے کیونکہ ویک اور فیبل چیزوں پر تم نے جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سہارا کیا تھا you will soon need to seek something else you will never reach true contentment or satisfaction تم کبھی بھی true contentment satisfaction پہ نہیں آوگے ایک مثال کے طور پہ آپ نے کسی محبت کرنے علی کو پا لیا آپ کیا what's next پا لیا اس کے بعد real life شروعی ذمہ داریاں یا what next where does it end یہی بات that is why we live in a world of trade-ins and upgrades وہ کہہ رہی ہے کہ اسی لئے ہم trade-ins اور upgrades کرتے ہیں your phone, your car, your computer your woman, your man can always be traded in for a newer, better model ہر چیز بیٹر آتی جائے گی new آتی جائے گی تم trade-ins کرتے ہوگے تمہارا دل پھر لل چاہے گا satisfaction کب ملے گی where does it end when the object however there is freedom from that slavery when the object upon which you place all your weight is unshaking unbreakable and unending you cannot fall اور وہ کون ہے unshakable unending unbreakable اللہ اللہ کے علاوہ جس سے دل لگاؤ گئے اللہ کے علاوہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم cold hearted بن جائیں اور دل نہ لگائیں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے حلال طریقے سے لگیں for the sake of اللہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کو لکمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لئے کر رہے ہیں اللہ کو محبت پسند ہے نیا بیوی جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے پیسے کو خدا بنائیں گے ابھی کالی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس وی صاحب کی تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا اور وہ ماشاءاللہ بلین ایر آدھو بہت بڑا بزنس ہے ان کا دیندار آدمی ہی سیڈ تو ینگسٹرز کہ ریمیمبر نیور چیز آفٹر منی بکوز منی is just numbers منی is infinite یہ نمبرز ہے منی کیا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کام ہے چیز آفٹر ایکسیلنس ایکسیلنس کو چیز کرو جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائٹ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے منی کو ہم نے خدا بنا لیا اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنی contentment ڈھوٹتے ہیں satisfaction ڈھوٹتے ہیں so اس لیے remember this کہ without God you don't make sense I don't make sense پھر value کون ڈیفائن کرے گا جو rule کر رہا ہے وہ ڈیفائن کرے گا اگر گورا ہے وہ کہے گا گورے زیادہ ٹھیک ہیں کالا آگیا وہ کہے گا کالے ٹھیک ہیں پھر human value کس نے ڈیفائن کرنی ہے اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے آدم اور ہوا سے اور میرے نزدیک پرہیزگار آدمی کی value ہے اس کے لئے اب کی کوئی value نہیں ہے تم جو مرضی کپڑے پہن کے آجو گیجٹس لے کر آجو گاڑیوں میں آجو نہیں میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ meaningless